موسیقی محسوس ناظرین آج ہم کلام مقدس میں سے یسو مسیح کی تئیسویں تمثیل جو ہے اس کے متعلق جانیں گے جو بے سود یا نکم نوکر کے بارے میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اس تمثیل کے متعلق غور خوص کریں اس کے متعلق جانیں ہم کلام مقدس میں سے اس تمثیل کی تلاوت سنیں گے مقدس لوکہ کی انجیل اس کا ستروں باب اس کی ساتمیں آیت سے دسمیں آیت تک ہم خداوند کا زندہ پر کلام پڑھیں گے اور تم میں سے ایسا کون ہے جس کا ایک گلام ہلوہا یا چروہا ہو کہ جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ بلکہ اس سے یہ نہ کہے کہ میرا عشائیہ تیار کر جب تک کہ میں کھاؤں پیوں کمر بستہ ہو کر میری خدمت کر اس کے بعد پھر خود کھا پی لینا کیا وہ اس گلام کا اس کے لیے احسان مند ہوگا کہ اس نے حکم کی باتوں کی تعمیل کی اسی طرح ان سب باتوں کی تعمیل کے بعد جن کا تمہیں حکم ہوا تم بھی کہو گے کہ ہم نکمیں گلام ہیں جو کرنا ہم پر واجب تھا وہ ہی کیا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خدا کا شکر ہو آمین خداوند یسو مسی نے جب یہ تمثیل بیان کی تو اس سے پہلے وہ اپنے شاگردوں سے بات چیت کر رہے تھے اور شاگردوں نے کہا کہ ہمارا ایمان بڑھا تو یسو مسی نے کہا کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کی مانت بھی ایمان ہو تو آپ یہ جو شتوت ہے اس کو اگر کہو کہ یہاں سے جا کر کہیں اور لگ جا تو یہ ہو جائے گا یعنی اس تمثیل سے پہلے ایمان کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے اور یہ تمثیل ایک نکمے نوکر یا بے سود نوکر کے نام سے منصوب کی گئی ہے اس میں ایک مالک ہے جس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس کا نوکر جب کھیج سے واپس آتا ہے کام کر کے تو مالک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پہلے یہ میری خدمت کرے اور پھر یہ خود اپنے بارے میں سوچے یعنی پہلے میرے شاہیے کا انتظام کرے اور پھر یہ خود کھا پی لے تو میرے عزیزوں اس تمثیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نوکر جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے مالک اس کے عوض اس کا سانمند نہیں ہے کہ وہ پہلے اس کی خدمت کر رہا ہے بلکہ نوکر جو ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مالک کی خدمت کرے اسی طرح ہم اگر اس کو رہانی معنی ملیں تو خداوند یسول مسیح جو ہیں وہ ہم سب کے مالک ہیں خدا ہمارا مالک ہے اور ہم جو اس کے شاگرد ہیں ہم اس کے نوکر ہیں اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ خدا کی خدمت کر کے کوئی اسان جتاتے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسول مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان قربان کی ہے اور اس نے خدمت کا بہت بڑا نمونہ جو ہے ہمارے لئے چھوڑا ہے ہم کبھی بھی کتنی بھی کلام کی خدمت کر لیں خدا کے لئے کام کر لیں لیکن یسول مسیح جس نے اپنی جان جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی خاطر قربان کی ہے ہم اس کا آسان نہیں جکا سکتے ہم نکم میں نوکر ہیں لیکن یسول مسیح جو ہے وہ عظیم ہے اس نے خدا کے حکم کو پورا کیا باپ کے حکم کو پورا کیا وہ پیچھے نہیں ہٹا لیکن ہم اس لئے بے سود اور نکم میں نوکر ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر اگر تھوڑی سی عظمائش آ جائے ہمارے کاموں میں تھوڑی سی پرابلم آ جائے ہمیں کلام کی خاطر تھوڑا زیادہ محنت کی ضرورت پڑے تو ہم گبرا جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ مشکل کام ہے یہ ہم نہیں کر سکتے یہ بہت بڑا کام ہے یہ ہماری طاقت سے باہر ہے لیکن خداوند یسول مسیح نے جو عظیم کام کیا اگر ہم اس کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو ہم کبھی نہ گبرائیں ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم نے آج اتنا کام کر لیا ہے آج ہم نے اتنے چرچز میں بہتت کروالی ہے آج ہم نے اتنے لوگوں میں راشن بانٹ دیا ہے آج ہم نے اتنے لوگوں کو وزٹ کیا ہے لہذا میں نے بہت کام کیا ہے نہیں خدا کا کام آپ ہر وقت کرتے رہیں آپ ہمیشہ اس کے لیے تیار رہیں اگر ہم تھک کر بیٹھ جائیں گے تو ہم نکم نوکر کہلائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم خدا کا کام مسلسل کرتے رہیں خدا کے کلام کا پرچار جب تک کہ ہم ہماری زندگی ہے ہم اس کے لیے آگے بڑھتے رہیں یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم نے آج بہت زیادہ کام کر لیا ہے خدا کے کلام کی جب بھی بات ہو تو ہمیں ہمیشہ تیار رہنا ہے اس کے پرچار کے لیے تیار رہنا ہے اس کی گواہی کے لیے تیار رہنا ہے خدا کی بادشاہی کو پھیلانے کے لیے تیار رہنا ہے کیونکہ یہ سمسی نے جو ہمیں مشن دیا ہے اگر وہ ہم ڈلے کر دیں گے اس کو چھوڑ دیں گے تو ہم نکم نوکر کہلائیں گے لیکن اگر ہم مسلسل خدا کے کلام کو آگے بڑھاتے جائیں گے اور دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کا وسیلہ بنیں گے تو ہم اچھے نوکر بن سکتے ہیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین